سپورٹس میکزین کا تازہ شمارہ لے کے ہم حاضر ہمارے پروگرام میں ہے پرکاش وکنکر بات کریں گے ان سے منسور پرے پرکاش وکنکر بات کریں گے ہمارے سنوالوں کو بھی میرا نمشکار آداب اور کومنٹری کی طرف کیسے راگی بھی بائی چوائس بائی چانس یا اٹوازن ایکسیڈنٹ مانسر بھائی ایسا ہے کومنٹری شروع ہوئی بہت سال پہلے پونہ میں ہمیں ایکسی کٹ کوچنگ کے لیے جاہاں کرتا جب میں سکول میں تھا اور چونکہ شاید میری انگریزی تھوڑی اچھی تھی تو کئی باری ہوتا تھا کہ جب پریکٹس کے بعد ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے کوچ کہاں کرتے تھے چلو تھوڑی سی باتچیت کریں کرکٹ کے بارے میں اور وہیں پہ تھوڑا تھوڑا کبھی ڈسکرپشن کئی بھی کسی چیز کی بارے میں بات کرنا بس وہیں سے شروعات ہوئی اور دیرے دیرے کرتے بس وہیں جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے بھائی بھائی چانس یا بھائی چوائس آپ بھائی بھائی چانس آیا اور بھائی چوائس رہا کومنٹری آپ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں شروعات کیسے ہوئی اور کس میچ سے پہلا میچ جو کومنٹری کا میں نے کیا بنسل بھائی وہ شاید ایٹی سیون کے ورل کپ کے دوران ایک نیو زیلنڈ کا میچ تھا کس کے اگنس تھا یہ تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن مجھے یادگار اس لیے ہے کہ مارٹن کرو رن آؤٹ ہوئے تھے اس میچ میں بولر کے ہاتھ سے بال لگ کے سامنے والے سٹم پہ لگنے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کومنٹری میں ایمپرومنٹ کیسے ہوئی کوئی گرو تھا جن کے پاس آپ جاتے تھے گرو ایس سس تو میں نہیں کہوں گا مصر بھائی لیکن ہاں شروعات میں جب میں نے کومنٹری شروع کری تو ایک بہت فیمس مراسی لانگویج کی کومنٹری دویا کرتے تھے بالپندت ان کا نام تھا بالپندت صاحب نے مجھے شروع میں انکریجمنٹ دی میرا حوصلہ بڑھایا انہوں نے مجھے تھوڑا بہت ٹپس بھی دیے شروعات میں لیکن اس کے بعد جو ایمپرومنٹ آئی وہ اچھے کومنٹری سننے سے آئی چاہے وہ جو ڈکی رتنگر صاحب تھے آنم سیت لوہٹ صاحب تھے یا پھر کرسٹیف امارٹین جنکنز تھے یا جان آلٹ تھے بس انہیں لوگوں کی کومنٹری سننے کی تونی کوزیر ان سب لوگوں کی کومنٹری سنن کے شاید جو اپرومنٹ آئی وہ آئی آپ کی طرح کامیاب اور اچھا کومنٹیٹر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کومنٹری کے دوران ذہن میں کیا کیا چیزیں اچھا کومنٹیٹر بننے کے لیے شاید سب سے ضروری بات نشچ دروب سے یہ ہے کہ بھاشا کے اوپر اچھا کامانڈ ہونا چاہیے بھاشا اچھی آرہی چاہیے جس بھی بھاشا میں آپ کومنٹری کرنا چاہیں دوسرا جس چیز کے آپ کومنٹری کر رہے ہیں چاہے وہ کھیل ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک بہت ہی بڑا جو بہت بڑی قوالیٹی ہونی چاہیے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا انبائیسٹ ہونا یہ واد یہ کشمیر میں آپ کی کومنٹری کو فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں جو فالو کرتے ہیں ان کو چا کرنا ہوگا میں یہ کہوں گا پہلی بات تو جو لوگ فالو کرتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ان سب کا میرا بہت بہت شکریہ ایسی ہوسلا وضائی وہ کرتے رہے لیکن اگر کوئی خود کومنٹی کرنا چاہتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے اپنی خود کی آواز کو ایک بار ریکارڈ کیا جائے چاہے وہ ٹی وی دیکھ کے ہو چاہے کوئی گلی میں میدان میں میچ ہو رہا ہو یا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہو اس کو آپ ریکارڈ کریں خود سنیں اور اگر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دوستوں کو سننے میں پسند ہوتا ہے تو جا کر کے نزدی کی ریڈیو سٹیشن میں بات کریں اور کہیں کہ میرا ایک آڈیشن کروایا جائے اور یہی طریقہ ہے جس سے کہ آدمی شاید کومنٹری کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے جب آپ کومنٹری کرتے ہیں جو سٹیڈیم میں کماشائی ہوتے ہیں یا میدان میں کھلکھڑی ہوتے ہیں کیا وہ کومنٹری اس کی آواز سن پاتے ہیں؟ اپنے یہاں پر پچھلے تقریباً پندرہ بیس سال سے تو نہیں ہو سکتا اس سے پہلے ضرور لوگ ٹانزیسٹر سیٹ مچ کے اندر سٹیڈیم کے اندر لے جائے کرتے تھے تو جو کماشائی ہیں یا اسپیکٹیٹر ہیں وہ ضرور سن سکتے تھے کھلا کی تو کبھی بھی نہیں سن سکتے تھے لیکن بریسنگ روم کے اندر کئی باری ابھی بھی کومنٹری سنی جاتا سر آپ نے سنیل گوازکر، کلائی لائٹ، ایان چپل، گیری سبورز، سائیمنٹ ڈول یا وزیم اکرم کے ساتھ کومنٹری کی آپ ان مومنٹس کو کئی سے ریاکٹ کرتے ہیں؟ کئیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت بہا سیکھنے کا موقع ملتا ہے منصور بہت بڑا کیونکہ یہ ایک طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ مانیے سورج کو آپ روشنی دکھا رہے ہیں جی سر تو جب آپ سورج کے نیچے بیٹھے ہوں تو نیچرلی اس کی جو سارے کھرن ہیں وہ آپ کے اوپر آئے گی آپ کو گرمہ محسوس ہوگی آپ کو خوشی محسوس ہوگی تو جب آپ گیری سوگرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو شایل ایسے لگتے ہیں تو اس سمائے اپنا کام یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بات کرو اور ان سے زیادہ سے زیادہ بات کروا ان سے زیادہ سے زیادہ سوال پوچھو تاکہ سننے والے جو ہیں وہ ان کی آواز اور ان کی جانکاری اور ان کے نولیج سے اپنے آپ کو افغت کرا سکے جان سکیں اور اس کا بینفیٹ ان کو ملیں کوئی یادگار لما آپ ہماری سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کئی کئی ایسے لمحے ہیں لیکن شاید میرے لئے سب سے یادگار لما رہا ہوگا دو ہزار ویسٹ انڈیز میں جب ٹی ٹوئنٹی ہوا تھا تو اس کا جو فائنل ماچ کیا میں نے کومیٹری کا اور سیلیہ رنگلن کی بیچ اور تب جب کومیٹری باکس میں پہلی بار سر گارفیل سوبر سے میری ملاکات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ کومیٹری پیدا سیشن ہونے کے بعد کہ آپ مجھے کامیٹری پیدا سیشن ہونے کے لئے سیشن ہونے کے لئے سیشن ہونے کے لئے سیشن ہونے کے لئے سکتا ہے تو میرے لئے شاید اس سے بڑا کوئی اوارڈ ریوارڈ ریکنیشن ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے مہان کرکٹر اور اتنے کھل کوک کے جانکار نے اتنی بات کہہ دی مجھے لگا کہ مجھے جندت آتی کوئی اینائنگ مومنٹ اینائنگ مومنٹ تو بہت ہوئے اگر میں یاد کرنے کی کوشش کرو تو شاید ایک منچسٹر میں مائچ ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا چیمپنز ٹوفی میں شاید دو ازاد چھے کے اس پاس کی بات ہوگی اور تب ریڈیو پاکستان اور ہمارے کامیٹری بودھ بلکل ساتھ ساتھ تھے اور اینائنگ مومنٹ صرف اتنا رہا کہ حالانکہ افتقار صاحب اور چسنی مجاہد صاحب جن کے ساتھ پہلے سے بچپن سے کامیٹری ان کی سنتے آیا ہوں میں تو ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا لیکن اینائنگ مومنٹ یہ تھا کہ ہماری شرط لگی تھی کہ کون جیتے گا اور اس دن میں شرط ہار گیا تو اس لیے کافی اینائنگ مومنٹ رہا کہ کیسے یہ ہو گیا چلیے کھیل میں ہر جیس ہوتی رہتی لیکن شرط ہار گیا وہ بھی افتقار صاحب سے تو اس لیے چھوڑا سنتائنگ مومنٹ ضرور تھا جی سر آپ کا پسندیتہ کرکٹر کون ہے بہت مشکل سوال ہے لیکن اگر مجھے بلکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا پڑے تو میرے حساب سے سنل گاوز کر میرے لیے سب سے بڑے پسندیتہ کرکٹر ہوں گے کیونکہ جس زمانے میں انہوں نے اپنی کرکٹ کھیلی اس زمانے میں بھارت یا ہندوستان کی تیم بہت ہی ریک ہوا کرتی تھی اور انہوں نے شاید شروعات کری اس بات کی یہ دکھانی کی کہ ہم کسی سے کم بھی انڈیا سے بہر انڈیا سے بہر جن کو میں نے دیکھا ہے کھلتے ہوئے نیچڑھ ہی کہوں گا کیونکہ انہوں نے بھی یہی دکھایا کہ میرے ہاتھ میں بلہ ہے اور جب تک میں میدان پہ ہوں تو اس میدان کا راجہ صرف میں ہوں یہ ہوئی کرکٹور کی بات آپ کا پسندیتہ کومنٹیٹر کون ہے میرے لیے انڈین کے جان آلت شاید میرے سب سے پسندیتا کومنٹیٹر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت خاص بات تھی کہ وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کومنٹری کیا کر دیتے اور ایسے لگتا تھا کہ آدمی سننے والا خود وہاں بیٹھا ہوا میدان دمیت دیکھ رہا ہے جی آپ رہے کے کہاں عمر کتنی ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی سی جانت داری ہماری سننے والا خوشی سے خوشی سے میں رہی سا گرگاؤں میں ہوں دلی کے پاس آہ اٹھالیس سال میری عمر ہے اور میری وائف ہیں اور ایک بٹیا ہے جو انیس سال کی ہے جو پڑتی ہے اور رہی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو میرے والد صاحب فوج میں تھے انہی کے ساتھ الگ الگ جگہوں پڑھا اور اس کے بعد پڑھائے لکھائے کتب کر کے اپنا کام شروع کیا دوکری شروع کی آپ کبھی کشمیر آئے جی ہاں میں کشمیر آیا ہوں کئی سال ہو گئے لیکن اول تو میں کشمیر میں پڑھا ہوں بلکل جہاں پنجاب اور کشمیر کی بارڈر ہے مادوپور کے جو جگہ ہے راوی ندی کے کنار وہاں جب پتا جی کی پوسٹنگ تھی تو دیر سال پڑھائی میں نے کری ہے راوی کے بلکل کنارے پہ بہتے ہوئے کینرے ویدیالے میں اس کے علاوہ کشمیر آنے کے تو اس سمائے کئی موقع لگے سرینگر آیا ہوں جمہو آیا ہوں لیکن اب بہت من کرتا ہے اور خدا نے چاہا تو اب ضرور ایک بار آپ سب لوگوں سے ملنے پھر ایک بار آنا ہی پڑے گا باقی لوگ بتاتے ہیں اس حساب سے تو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ہے تو جنت پہ آپ ہمارے سننیے والوں کو واجی کشمیر کے لوگوں کو کوئی بات کہنا چاہیں گے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک اتنی خدا نے بڑی فرصت میں بنائی ہوئی جگہ میں رہتے ہیں آپ لوگ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں پھولے پھلے آپ کے گھر پہ خوشالی ہو آپ کے کام میں خوشالی ہو اور کسی نہ کسی دن یہ موقع ضرور لگے کہ میں بھی آ کر کہ آپ سب کے ساتھ مل سکوں اور بیٹھ کر کے ہم اور کچھ نہیں تو ایک کب کعوائی پی لیں صرف آپ نے سپورٹ نمیرین نے ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ منصور آپ کا آپ کے سارے کولیگز کا اور سپورٹ پینکزین کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہ تھے مشہور اور معروف کومنٹریٹر پرکاش واکن کر ان کے ساتھ بات کی منصور پرے نے اس وقت میگزین کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے ملیں گے سپورٹس ٹائم میں خدا حافظ